اسلام علیکم دوستو یہاں گویندپور کے اسم بنی میں چھار کھنٹ کا سب سے بڑا استعمال ہو رہا ہے تین دن کا اور یہاں لگ بھگ 65 جلے کے لوگ اس استعمال میں سامل ہوئے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں حاجی ماشوک صاحب اس استعمال کے ذمہ دار اور آج آئیے جانتے ہیں اس استعمال سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے آج بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کے دھنباد کے سرجمین پہ جھارکن میں پہلی بار یہ تبلیغی زماعت کا استعمال ہو رہا ہے تبلیغی زماعت یہ پیغام دیتی ہے کہ لوگوں کی زندگی کے اندر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت زندگیوں کے اندر میں آ جائے اور وہ اللہ کے احکام کو ماننے والے ہو جائیں اور سارے لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں آج انسانوں کے اندر میں بہت ساری خرابیاں ہیں برائیاں ہیں چوری ہے گلے زندگی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپسی بھائیچارگی نہیں بنا ہوا ہے اس جماعت سے یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ آپسی بھائیچارگی ہو جائے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک رکھے لوگوں کے ساتھ میں ملنا جننا ہوں اور ساری برائی زندگیوں کے اندر سے ختم ہو جائے اخلاق بلند ہو جائے اور اس کی جندگیاں بدل جائے یہی پیغام یہ پورے دنیا کو دیتی ہے اور یہ جماعت پورے دنیا میں پورے دنیا میں یہ کام ہوتی ہے لگ بگ دو سو سو ملکوں میں یہ زماعت کی کام ہوتی ہے اور سب سے خوشی کی بات ہے کہ اس کا جو مرکج ہے یہ جہاں سے گائیڈ ہوتی ہے وہ ہمارے ہندوستان کے سرجمین ہے یہ بہت فقر کی بات ہے کہ ہمارے ہندوستان میں یہ چیز ہے جو یہاں پر کچھ بات ہوتی تو پورے دنیا میں یہ چیز نافیس ہو جاتی ہے کوئی بھی بات ہو سارے دنیا کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں اور دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک انسان کی زندگی پہلے کی زندگی بہت بیکار تھی لوگ اس کو دیکھ کر کے نجرے موڑ دیتے تھے راستہ بدل دیتے مگر اس کو جب محنت کر کر کے جماعت پہ لگایا جاتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے باغو بہار والا زندگی ہو جاتی ہے اس کی زندگی بہت دھیر ساریاں اسی کارگوجاریاں ہیں اور بھائیچار کی پیار محبت ہمارے ملکوں میں دنیا کے اندر قائم ہو جائے اس کی یہ پیغام دیتی ہے آج یہاں پر ڈھائی سو جوڑوں کا نکاح بھی کیا جا رہا ہے اور آج دیکھا جا رہا ہے کہ سماج میں نکاح کو بہت ہی مسکل بنا دیا گیا تو آج اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیے دیکھیں ہمارے اسلام میں نکاح کو بہت آسان کیا گیا ہے مگر ہم لوگ آج سادھی بیعہ کو اتنا مسکل بنا دیئے ہیں کہ پہاڑ توڑنا تو آسان ہے مگر سادھی بیعہ کرنا بہت مسکل ہو گیا وہ ہمارے بھی اندر میں ہیں ہمارے غیر مسلم بھائی کے بھی اندر میں ہیں سادھی کرنے میں اب میریج ہول کریے چار لاکھ کا میریج ہول بک کریے چار لاکھ کا خانہ بک کریے دس لاکھ کا دون دہج دیجئے اور پھر دیمانڈ دیجئے یہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے انسانوں کی زندگی کے اندر میں اچھا ہی آ رہا ہے اور وہ سنت طریقہ سے نکاح کر رہے ہیں بینا دان بینا دہج سنت اقدم سادگی کے ساتھ یہ بہت بڑی خوصی کی بات ہے ابھی جو اڑھائی سو لوگوں کی یہاں پر ابھی نکاح ہونے والی ہے یہ پھر جا کر کر کے سادگی کے ساتھ میں ایک تاریخ طے کر کر کے لوگ اپنے بچی کو بیداغی لے لیں گا نہ کوئی دہج چاہیے نہ کوئی لیندین ہوگا یہ بہت خوصی کی بات ہے اسی کی یہ پیغام دیتی ہے اور انیس سو چھبیس سے لے کے دو ہزار چھبیس تک تبلیغی جماعت کا سو سال پورا ہونے جا رہے ہیں اس کے اسٹیبلسمنٹ کے تو اب تک کیسا سفر رہا ہے اور آنکھے کیا اس میں آپ دیکھے ہو کہ بہت سارے مطلب پروگرام ہوتے ہیں مسلم پروگرام بھی ہوتی ہے تبلیغی جماعت چھوڑ کر کے مگر سارے لوگ کچھ سال تک چلتے ہیں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے مگر اس میں ساپ سترہ ہے ٹرانسپیرنٹ ہے کھولا ہوا کتاب ہے ان کا اس کا انیس سو چھبیس میں مولانا علیہ کاندھلی رحمت اللہ علیہ جو کاندھلہ کے رہنے والے انہوں نے اس محیم کو چلایا ہے یہ فکر کیے اور آج پورے دنیا میں چیزیں نافذ ہے اور بہت سادگی کے ساتھ چل رہا ہے کہیں پر بھی سکایت کا موقع نہیں ملا ہے آپ ادھر اسٹیٹ میں یو پی کے علاقہ میں بیہار کا علاقہ میں بڑے بڑے استعمال جہاں کروڑوں کا بھیڑ پچاس لاکھ ستر لاکھ کا بھیڑ ہوتی وہاں پر بھی نہ ٹروفک کا پروبلم ہوتا ہے نہ پر کہیں پر بھی کوئی دکتیں آتی ہے سب لوگ دیکھ کر کے حیران کن ہو جاتے ہیں کیواقع میں نہ کوئی پمپلیٹ ہے نہ کوئی دعوت ہے نہ لوگوں کو بلائے گئے ایک آواز میں سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور سارے لوگوں کو جب یہ استعمال کا جب بات آتی ہے تو سب کے اندر میں ایک ادھر ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنے وطن کے بھائیوں کے بیج نفرت ختم ہو جائے اور محبت کی پیغام دیتی ہے خدمت خلق آ جائے لوگوں کے اندر میں اور بھائی شارگی قائم ہو جائے ہمارے ملک میں امن و آمان آ جائے سارے لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ ہو جائے یہ ہمیسہ سے ہوتے بھی آیا ہے یہ گنگا جمنا کی جو تجیب ہے یہ خاص کر کے ہمارے جھارکھنڈ کے اندر میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اگر مسلم بھائیوں کے پرابتہوار میں ہم سامل ہوتے ہیں ہمارے پرابتہوار میں وہ لوگ سامل ہوتے ہیں یہ آپ کو بہت خوشی کی بات ہے یہ چیز دیکھا جاتا ہے اور ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غلط طرح کے افوائے فائل آتے ہیں یہ جو ہمارا جو استماع ہو رہی ہے اس سے اس کے بارے میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا اتنا بڑا استماع ہے فنڈنگ کہاں سے آتا ہے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ باہر ملکوں سے آتا ہے یہ سارے لوگ جتنے لوگ جو یہاں آئے ہیں سب اپنا جان اور مال اور وقت لگاتے ہیں جیسے جو لوگ جیسے ہم آئے تو ہمارا بھی دو تین ہزار روپیاں ہم لگنایاں کسی سے تو اسی طرح سب فنڈنگ ہو کر 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 کے جیسے بیہار کا الگ الگ اسٹیٹ کو جمہداریاں دی جاتی ہے آپ کا پانی کا جمہ آپ کا کنات لگانے کا جمہداری آپ کا بجلی کا جمہداری آپ کا سونڈ کا جمہداری اس طرح کا لوگ لوگ خود بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں اور یہ پروگرام ہوتا ہے پروگرام بہت سادگی کا ساتھ ہوتا ہے اس پروگرام میں کہیں پر یہ تبلیگی جماعت کے لوگ کہیں پر دھرمانترن کا کام کبھی نہیں کیے یہ اپنے لوگوں کو جو مسلم بھائی ان کو سمجھا جاتا کہ دیکھو تمہاری جو جندگی ہے یہ تمہارا جندگی صحیح ہو جائے تمہارے اندر جو بھی خرابیاں ہیں خامی ہیں برائی ہیں یہ جندگی کے اندر سے نکل جائے اور اچھائی جندگی کے اندر آ جائے اچھائی آئے گا تو باغو بہار آ جائے بس اسی کے یہ پیغام دیتی ہے اور جندگیوں کے اندر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ آ جائے مسجد والے ماحول میں رہو اپنے پڑوسیوں کو اچھا سے دیکھو سمجھو اس لیے کہ تمہاری جندگی دنیا میں ہے دنیا کے بعد میں آنے والی بھی جندگی ہے جب آنکہ بند ہوگا تو تمہارے ایک ایک کیے کا تم کو حساب دینا ہے وہاں اس لیے یہ جماعت میں آنے والے لوگ بڑا فکر مند ہوتے اپنے کیا بھائی مرنے کے بعد بھی ہم کو جواب اس کا دینا ہے اس لیے پھر وہ برائی سے دور بھاگتے ہیں اور اپنا زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے اور ہزاروں لاکھوں کارگو جانیاں آتی ہے کہ کتنے لوگوں کی زندگیاں بن گئی میں اسی بات کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں حاجی ماسوک تو بہت بہت شکریہ حاجی ماسوک صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے اس استعمال کی تیاریاں لگ بھگ تین مہینوں سے چل رہی تھی اور کافی بڑا استعمال ہوا ہے یہاں پر اور کافی آس پاس ہر مذہب کے لوگ یہاں جھٹے ہیں اور ایسا بولا جا رہا ہے کہ اگل بگل سے جو عورتیں ہیں وہ کھانا بنا کے بھیج رہی ہیں اور کئی لوگوں نے اپنے جمینوں کو بھی یہاں دان دیا ہے اس استعمال کو کرانے کے لیے اسی کے ساتھ دیکھتے رہی ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے بھی یہاں پر اپنی زمینوں کو دان دیا ہے اس استعمال کو کرانے کے لیے اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے نوری میڈیا انٹرٹینمنٹ اسلام علیکم